سعودی بادشاہ شاہ سلیمان نے رحیل شریف کو کیوں نہیں پہچانا تھا اور اس کے علاوہ رحیل شریف کی پہادری کا ایک نمائیہ کسہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نالنکرام میں ہوں واسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری پوری ویڈیو کو واج کیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور میری ایسی نیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے ناظرین قرام اس ویڈیو کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین قرام 27 نومبر 2013 میں جب جنرل رحیل شریف کا نام پاکستان کے پندرمے آرمی چیف میں آیا تو ان کے اولین تعارف میں ایک انیس سو اکتر کی جنگ کے ہیرو میجر شبیر شریف شہید کے بھائی ہونے کا بھی تھا تب ہی پتا چلا کہ آرمی چیف جنرل رحیل شریف انیس سو پہنسٹ کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی کے قریبی عزیز یعنی ان کے بھانجے بھی تھے ناظرین قرام شینن اولڈر کا کول ہے کہ روایات انسانوں کے دلوں میں گھر کر لیتی ہیں اور پھر لوگ آپ کی بارے میں کہانیاں آپ کی کہانیاں دوسروں کو سناتے ہیں آرمی کماند حاصل کرنے کے کئی ہفتوں کے پاس جنرل رحیل شریف نے اپنے کسی ایک مہمان کو بتایا کہ وہ اپنے پیچھے طاقتور روایت چھوڑنا چاہتے ہیں بلا شبہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا بھی کر کے دکھایا اور ایک انتہائی پرفیشنل فوجی کے طور پر اپنے عہدے سے پوری امانداری کے ساتھ اپنے ادارے کا وقار بلاند کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی آرمی میں کوئی ایسا دوسرا آرمی چیف نہیں گزرا جس نے اس قدر عزت اور مقبولیت حاصل کی ہو بلا شبہ ناظرین کرام اس ملک میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے یہاں پر اکثر فوجی افسران غاصب بن جاتے ہیں اور رسوہ ہو کر رخصت ہو جاتے ہیں جنرل رحیل شریف کی فیصلہ کن صلاحیتوں اور ان کی سربراہی کو ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا مگر اسی اصلاح میں جنرل رحیل شریف نے اپنے کئی مدہاؤں کو اپنے دور میں میوس بھی کیا تھا جنرل رحیل شریف عظیم حکمت عملی ترتیب دینے والے یا مفقر بھلے نہ ہوں مگر انہوں نے ایسے سخت فیصلے ضرور کیے جن سے دہشت گردوں کو مو توڑ جواب دیا گیا البتہ ان کے چند اقدامات پر جائے سوالات بھی کھڑے ہو گئے جنرل رحیل شریف کا نک نیم بوبی ہے اور خاندان کے اکثر لوگ انہیں اے بوبی بھی کہا کرتے تھے ناظرین کرام اب ذکر کرتے ہیں کہ سعودی بادشاہ شاہ سلیمان نے کس طرح جنرل رحیل شریف کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا اور یہ سارا واقعہ مشہور صحفی حارون الرشید بیان کرتے ہیں رحیل شریف 29 نومبر 2016 کو ریٹائر ہونے کے بعد جنوری 2017 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں قائم ہونے والی اسلامی اتحاد کی کمان سمالی سعودی عرب نے 2015 میں دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے 34 ممالک کا ایک فوجی اتحاد تشکیل دیا جس میں مصر قطر اور عرب امارات جیسے کئی عرب ممالک کے ساتھ ساتھ ترکی ملیشیا اور افریقی ممالک بھی شامل تھے یاد رہے سعودی عرب میں اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کرنے والے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف مدت ملازمت میں اس وقت ایک سال کی توسیع کی گئی تھی جب جنرل رحیل شریف اس کانفرنس کے موقع پر شاہ سلیمان سے ملنے کے لیے گئے تو اس وقت شاہ سلیمان نے سوال کیا کہ یہ آدمی کون ہے حاضرین میں سے کسی کو بھی شاہ سلیمان کی اس سوال پر توجب نہیں ہوا کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ شاہ سلیمان کو بھولنے کی بیماری ہے ویسے بھی بڑے آدمی کی یاداش کمزور ہو ہی جاتی ہے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ جنرل رحیل شریف نے چیف آرمی سٹاپ بننے سے پہلے ہی پاک فہنچ کی جنگی ڈیکٹرائن میں دو بنیادی تبدیلیاں کی تھی پاکستان کے خلاف انڈین جنگی حکمت عملی پولڈ سٹار ڈیکٹرائن کے جواب میں پاکستان کی طرف سے آزم نوکی مشکوں کا آغاز جنرل رحیل شریف نے ہی کیا تھا رحیل شریفی مشن ضرب عظم کے اصل ماسٹر مائنڈ اور ماں مار تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے وزیر آزم کو بھی آپریشن شروع ہونے کی ایک دن بعد آگہا کیا گیا کہ آپریشن ضرب عظم شروع کر دیا گیا جنرل رحیل شریف نے انڈیا کی بلوچستان میں پچھلے چالی سال کی حکمت عملی پر پانی پھیر دیا تھا وہاں پر نہ صرف دہشتگردی ختم کی گئی بلکہ آج بلوچستان پاکستان زنداباد اور ہندوستان مرداباد کے نعرے لگا بھی رہا ہے جنرل رحیل شریف کے طور پاک فوج نے ایمکیو ایم کے اردگرد بکیرہ تنگ کر دیا تھا آج الطاف حسین ایک دہشتگرد غدار اور ملک دشمن کے طور پر پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو چکا ہے جنرل رحیل شریف کی بہتری کا قصہ سناتے ہوئے پاکستان کے مشہور کالم نگار زیا شاہد صاحب کہتے ہیں رحیل شریف صاحب انیس سو اکاسی میں گلگت میں برگیڈیر ہیٹ کوارٹر میں بیتور جی تھری تائنات تھے اور راول پنڈی سے گلگت بس کا سفر چوبیس گینٹوں سے بھی زیادہ ہے موسمی خرابی کی وجہ سے جب پی آلیے کے فوکر تیاروں کی عامد اور افت بند ہوتی تو فوجی افسران کسی آنے جانے والے ہیلیکوپٹر کا انتظار کرتے تھے ہیلیکوپٹر پر جب وہ گلگت آئے تو واپسی پر عملے اور مسافروں کے علاوہ دو فوجی افسران کو بھی جگہ مل گئی تھی ہیلیکوپٹر جو ہی ہوا میں بلاند ہوا تو اس میں پائلٹ کو پہلی فنی خرابی محسوس ہوئی تو پائلٹ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیلیکوپٹر کو شہرائے کراکرم پر لینڈ کروا دیا ہیلیکوپٹر کا دروازہ کھلتے ہی سب نے بھاگنے کی کوشش کی اور ہیلیکوپٹر کو چھوڑنے کو ہی ترجیح دی لیکن اکمی نشیست سے اٹھ کر کسی نوجوان نے کسی محفوظ مقام پر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ساتھ بیٹھے مضبوط افسر نے اس کا پازو پکڑ لیا اور پنجابی میں کہا کہ لالے کتے ناصری ہیں طلب کے بائی کدھر جا رہے ہو کہاں بھاگ رہے ہو جس پر جونئر افسر نے جواب دیا کہ کاغ پٹ میں دھواں بہ رہا ہے دھواں نکل رہا ہے اور جو کسی بھی وقت ایک بہت بڑے دھماکی اور آگ کا بائیس بن سکتا ہے سینئر فوجی افسر بولا کہ عملے نوچھٹ کے کتنا جاویں گا اور یہ سن کر جونئر افسر بھی تھوڑا شرم سار ہوا کچھ فاصلے پر موجود جرنل صاحب اور باقی سارے افسران شور مچا رہے تھے کہ جلدی ہیلیکوپٹر سے پاہل لیکن ہیلیکوپٹر میں موجود یہ دو افسر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے اور ہیلیکوپٹر کے اندر ہی موجود رہے ہیلیکوپٹر کے وائرلیس سیٹ کے انٹینہ کے شولے پکڑنے سے اٹھنے والے دھواں متبادل نظام کے فال ہوتے ہی بجھ گئے تھے اور ہیلیکوپٹر دوبارہ اپنے سفر کے لیے تیار ہو گیا وہ سینئر افسر جنہوں نے ہیلیکوپٹر سے باہر نکلنے سے انکار کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جرنل رائیل شریفی تھے امید کرتا ہوں ناظرین کرام آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوئے ہوگی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں آپ سے گزاری سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت ملتے ہیں